بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علیکم اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکے کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں ابھی میں جانے لگا ہوں شاپنگ کے لیے ہمارے محلے میں شادی ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کی میں آپ لوگوں کو ملاتا ہوں ان سے اسلام علیکم یہاں جی ہمارے بھائی کاشیف جن کی شادی ہے ابھی ابھی حساب کتاب میں فتسے ہوئے ہیں تو پھر بھائی کاشی کس دینہ کتنے دین رہ گئے ہیں شادی میں تین دین رہ گئے ہیں تین دین کنی کو خوشی ہے بہت زیادہ تو ایسا میرا پلان نہیں تھا شادی پہ جانے کا لیکن انہوں نے سپیشلی بولا ہے مجھے اور بھائی مبشر کو کہ آپ دونوں نے لازمی جانا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں آپ کی شادی کی شاپنگ کے لیے میں نے بولا دلہ تو دکھانا چاہیے شادی سے شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں تو پھر کیا بندہ بہنیں آپ کی شادی کے یا تیر تو بہتر کول جا رہا ہے جان بھائی یہ پہنو اچھے لگو گے اس میں کیونکہ پہنشنلٹی پاندیا تاہی وہی ٹھیک چلو اکمیز نہیں ٹھیک جو سونا لگے گا مانگا پھر میں جو تیری خواہش ہوئے پرسنلی مجھے بہت 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 خوشی ہے کہ سوستی کس بات کی ہے سوستی بہت سے بہت بہت تھاگ گیا چل کوئی نہیں تین دین پھر انشاءاللہ درد تو ابھی میں نہیں کروں گا سوالکوٹ کے لئے ٹھیک ہے پھر بھائی کشی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ فاطمہ اللہ حافظ 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 چلیں چلیں بھائی مکرم بھی ساتھ ہم چاروں بھائی جا رہے ہیں چاروں چلیں چلتے ہیں تو ابھی ہم نکل آئے ہوئے ہیں بھائی مکرم کو ہم نے لے لیا ہوا ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام آج پھر ہمیشہ کی طرح کافی چمک دھمک رہے ہیں ہمارے مکرم بھائی واقعی قسم سے اچھا تو ابھی ہم سے آلکوٹ کی طرف جا رہے ہیں ابھی کوئی پتہ نہیں دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہوں گی کہ نہیں برحال انشاءاللہ رسک لے لیا گیا ہے تو جیسے کہ شادی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں لیکن ابھی مجھے بالکل بھی کنفرم نہیں ہے کہ میں شادی پہ جاؤں گا نہیں جاؤں گا کیا ہوگا کیونکہ دو طریقہ کو شادی ہے تو اس سیم دے میں مجھے ایک بہت ضروری کام ہے اگر اس طریق سے پہلے ہو گیا تو پھر تو میں جاؤں گا جاؤں گا اگر نہیں ہوا تو پھر میں بہت مشکل ہے میں جاؤں بھائی مبشر جائیں گے پھر اگر ہم دونوں بھائی جائیں گے یہ والے بھائی نہیں جائیں گے اور دوسری بات مجھے شادی ہیں وغیرہ زیادہ پسند نہیں ہے میں آوائیڈی کرتا ہوں کہ نہ جاؤں لیکن ابھی وہ اتنے پیار سے بول رہا تھا بھائی کشی تو اپنی طرف سے 100% ٹرائے کرنی ہے اگر پھر بھی رہ گیا تو پھر پہ گیا اور ابھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے کچھ نہیں پتا ہے کیا لوں کیا نہیں لوں تو ابھی بھائی مدصر ہمیں مجھے پتا نہیں کیا کیا بھول رہے تھے پھر کیا لیا جائے میں بالکل بھی شور نہیں ہوں میں بتا ہوں کیا لیا جائے آپ سپنشے نہیں پہنے وہ پہنے اور ساتھ میں بیسکوٹ کوٹ تھری پیس کھلیں تھری پیس یعنی ویسٹرن پہنا ہوں میں ہے کیونکہ ابھی ہم نے کبھی ترائے نہیں نہیں کیا تو ترائے کرنا ہوں میں ہے اگر آپ نے آج تک نہیں پہنایا ہے پہن کوٹ کیا لیا اس میں آج تک نہیں پہنایا سکتا آخر پہنے میں آج تک نہیں پہنایا کبھی بھی مکرم کیمرہ پکڑیں اور بتائیں کیا لوں میں شلوار پہنے ویس کوٹ پہنے بس جج جائیں گے یہ تو یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں ابھی جائیں گے نا جب مارکٹ میں جا کے تھوڑا ہوں نا مائنڈ میں کی چلو اسے اسے میں بتاتا ہوں نا ابھی سچائی سچائی بتا رہا ہوں میں کہ وہاں جا کے زین بھائی کو جو پسند آ گیا وہ سمجھے لے لیں گے پھر پھر مشورہ تو لیتے ہیں لیکن جو دل پر لگ جاتی ہے ان کے چیز وہ سمجھیں وہ لینی لینی ہیں انہوں نے وہ تو لینی ہے لیکن لینی گیا بھی یہ نہیں پتا تھا وہ وہاں جا کے ہو سکتا ہے کس پر آپ کا دل دا جائے یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے بلکل وہ وہاں جا کے ہی پتا چلے گا بھائی کی طرف کیمرہ کرے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھے نہ کہ کیا رہے ہیں اصلا وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو میں چاہ رہا اور ڈیسٹرب نہ ہوں نہیں وہاں درائیونگ کی طرف دھیان رکھے سنا لیں گے جی بھائی آپ کے حساب سے کیا لینا چاہیے آپ تو وہی آپ کا یونی فارم ماشاءاللہ وائٹ سوٹ وہ تو آپ تو سیم ہی پہنے کے شادی پر مجھے بھی کاشف بھائی جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا پہنیں گے تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں وہی اس فیض شلوار کمیز پہنوں گا اب بھی ظاہر ہے مجھے اتنا نوہو نہیں ہے وہ پینٹ شرز کے بارے میں تو چوئس اچھی ہے زین بھائی کی کپڑوں کے بارے میں تو میرے لیے بھی جو چپلیں وغیرہ ہیں وہ زین بھائی خریدتے ہیں تو میں تو مشورہ اچھی بارے میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں تو وہاں پہ جائیں گے تو کود ہی آپ کو سمجھ آجیں گے یہ تو آئیڈیا دے سکتے ہیں نہیں میں بالکل کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا بالکل بھی کچھ نہیں گیا سکتا کیونکہ آپ کی چوئس مجھے لگتا اچھی ہوتی ہے تو اس لئے اس میں ابھی میں مشورہ نہیں دے سکتا ہوں ابھی ابھی ایم ناچ شو کہ کیا ہے لونگ کام ہے روڑ بھی ماشا اللہ روڑی ہیلی دونٹ بی سیلی بھائی مکرم یاد ہے جب نران کہتے ہیں تو یہ سیم پورٹ پڑا تھا ہم نے روڑی ہیلی دونٹ بی سیلی ابھی ابھی مان میں بھائی مکرم یاد ہے اور یہاں سے کچن کی چیزیں بھائی لوگ میں بس دیکھ رہا ہوں کرنے میں اپنی شاپنگ آیا ہوں لیکن پہلے بھائی لوگ کو اپنی بڑھ گئی ہے تو ان کی کر کے پھر اپنی کریں گے بھائی مکرم یہ وہ والا سونے کا چمچ ہے جو کہتے نہیں کہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تو لے لیں ایک آپ میں نہیں لے کے پیدا ہوئے آپ کو سوٹ کرتا ہے سونے کا چمچ کیونکہ آپ خود بھی سونے آنا سونے کا چمچ کروں ساہرہ اٹھا لے ساہرہ کا ساہرہ اٹھا لے ہم پوری ہوگا ہے پورا سیٹ کتنی پیارا ابھی میں ٹرائروم کے اندر ہوں مجھے نہیں پتا کس برینڈ کا ہے لیکن ایسے بس گزر رہا تھا سامنے سے تو سیدھا بس آگیا ہوں کرتا مجھے باہر سے پسند آیا تو میں نے اٹھا لیا ہے یہ ٹروزر اس کا پڑا ہوئے ابھی وہ چیک کروں گا میں بھائی لوگوں نے اتنا ٹائم لگایا شاپنگ کرتے ہیں کچن کی چیزیں پکانے والی چیزیں پھر اس کے بعد بچوں کے لئے سامان پھر میں بھی لگیا میں نے اپنے لئے چوکلیٹس کیونکہ اکثر میں ایڈٹنگ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے مجھے کچھ چاہی ہوتا ہے تو اس لئے میں لے لیں جب بھی لگے گی وہ کھا لوں گا تو برحال یہ پتہ نہیں بھائی لوگوں نے باہر اتنا ٹائم لگایا تو بس میں چیک کروں گا چیک کریں جادو کے ساتھ جادو کے ساتھ ہوگا چیک تو یہ جی آپ کا بھائی ہو گیا ہے ریلی ایسا لگ رہا ہے ابھی میں باہر جاؤں گا بھائی لوگوں کو چچ نہیں کرنا بھائی لوگوں کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا گندے بنی ہوئے ہیں بہت بہت تو ابھی بس باہر جاتا ہوں میں بھائی لوگوں کو چیک کرواتا ہوں پھر ان سے جو ان کو بہتے لگا مجھے بڑا پسند آیا ہے لٹرلی کپڑا جو ہے واہ لڑکے کیا لگ رہے ہو میں اپنے آپ کو ہی پتہ نہیں کوئی اتنا کیوٹ لگ رہا ہوں بہتحال سب کو پسند آیا ہے وہ فٹنگ کا تھوڑا مسئلہ ہے تو وہ فٹ ہو جائے گا اگر پتہ نہیں لیندھ اتنی ہوتی ہے یہ کروانی پڑے گی چھوٹی تو وہ سیٹ کر دیں گے پاکی ڈالنہ ہی طرف سے سیر کیچکے انہیں بہت ہے دیکھیں بیسکوٹ سیم پہنے ہوئی ہے میں نے یہ کون سیدھتا تھا یہ پاکی مجھے یہ ہی مثال دائی کوئنسیڈنس لیکن کیسا لگا ہوں سچی بتانا بھائی مکارم اور الحمدلللہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگیا میں ہی طرف سے داننا ہی ہے میں بھی یہ لے رہا ہوں کیونکہ آج کارڈ آپ کا استعمال ہوں جو مردی لیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے کارڈ تو زین کا جانا ہے شابی ہو گئی ہے ابھی بھو بھو لگ رہی تھی ہم سب کو ڈینر کسی نے بھی نہیں کیا ہوا تھا تو ابھی کھانا کھانے کے لیے یہاں سے بھی کھانا کھائیں گے یہاں سے کھانا کھائیں گے کھانا کھائیں گے کھانا کھائیں گے در کو نکلیں گے یہاں پہ بہت شور ہے کھانا کھائیں گے کھانا کھائیں گے کوک بڑی لگی دی ہے دیکھو کھیں کھیں مبشن این آٹر کھائیں میں انہوں نے کیا اسی کہ چاہوئی یہاں سے کھائیں گے یہاں سے کھائیں گے یہاں سے کھائیں گے یہاں سے کھائیں گے ران ملائی بوٹی فرائیڈ رائس اور کھانا کھانا شروع کر دیا یہاں پہ انسٹرگرام سٹوریز لگانا بھی ضروری ہے اور وہ سٹوریز لگا رہے ہیں لگ گیا چل سکھا رہا ابھی میں بھی کھانا کھا کے شاپنگ کر لیا ہے کھانا کھا لیا ہے ابھی ہم گھر کو واپس آ رہے ہیں شاپنگ کرتے ہیں ایک بہت ہی مزے کا سین ہوا ہے ہمارے ساتھ میں نے ایسے گزر رہے تھے دکان کے آگے سے مجھے باہر سے ہی کپڑے پسند آگے ٹھیک ہے میں چلا گیا اندر شلوارک میز بہن کے چیک کی باہر آیا باہر دیکھا میں نے ویسکوٹ مجھے پہنائی بھائی مکرم پہلے ہی پہن کے گھوم رہے تھے انہوں نے پہلے بھی پہنی ہوئی ہے دوسری اس برینڈ کی میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کی پہن کے گھوم رہے تھے میرے ہونسلے بلند ہو گئے ان کو بھی پسند آگی تھی سین جہاں پہ چیک کرتے ہیں پہن کی اس سائیڈ پہ تھا چھوٹا سا جو بنایا ہوتا ہے ٹرائل روم ہاں پہ تھا مجھے بار سے وہ پسند آیا میں نے وہ پہن لیا یہ تار کے جیسے ہی میں زین بار نکلا تو زین نے وہی سیم کلر پہنا پا تھا ہم دونوں کو پسند آگیا میں بڑے اچھے طریقے سے بٹن اگرہ اپر سے بند کر کے میں نے کہا ماشاءاللہ شیشے میں کافی اچھا لگ رہا ہوں تو فیسے ہی نہ میں نے میں نے سوچا اس کی پرائز چیک کرتا ہوں وہ کہیں ملی نہیں پرائز پرائز لگی ہوئی نہیں مجھے نہیں نظر آئی تو میں اندر چیک کیا پہن کے سب کچھ دن ہو گیا انہوں نے بولا صحیح ہے میں نے بھائی مکرم دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہوگا ریٹ اتنا مہنگا نہیں ہونے والا کیونکہ بھائی مکرم لے رہے ہیں انہوں نے بولا صحیح ہے میں نے آج تک بھائی مکرم لیا کبھی بھائی نہیں کیا تو ان کے کہنے پہ لے لیا ابھی جب میں باہر نکلا ہوں ادھر تو دیکھیں انہوں نے مجھے بھائی مکرم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مہنگا ہے میں نے بولا پانچ سات ہزار کا ہوگا اتنا مہنگا کہہ رہے ہیں تو ملوم کرنے پہ پتا چلا کہ ایک بھائی مکرم تیرہ ہزار کا مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا ہوا کچھ یوں کہ مدرسر بھائی نے کنفرم کیا وہ شاپ کی پر سا ان سے تو انہوں نے جب تیرہ ہزار کا آنا تو مجھے سنائی دیا شاید تین ہزار کہہ رہے ہیں تو آپ نے مدرسر بھائی کو بھی کام سنائی دیا جب انہوں نے دوبارہ پوچھا اس نے جب تل تین تہوزنٹ کہا میں نے سب سے پہلے اوپر والا بٹن کھولا پھر نیچے والا کھولا اس طرح میں سارے کھول کے اسے میں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینگر میں ڈالا اور میں نے مدرسر بھائی کو کہا اسے جہاں سے ہم نے اتا رہا تھا وہیں پہ ٹانگ میں اگر ہم لیتے تو اگر پرائز چیک نہیں کرتے کیونکہ اس پر پرائز چیک تھا تو ہمیں ملا نہیں وہ ہی کم اس کم چھبیس ہزار گے تھے تو میں نے تو ایک دفہ پہنا تھا شلوار کمیز میں پہندا نہیں ہوں تو تیرہ ہزار دینے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا مجھے ابھی دیسائیڈ ہوئا ہے کہ ویس کوٹ جو ہے نا وہ کسی خان صاحب چلیں گے جیسے کہ مکرم نے لیا ہوا کتنے کا یہ بہت پیال ہے یہ پندرہ سو دو ہزار کا بہت اچھا مل جاتا ہے پندرہ سو دو ہزار کا تو ہم یہ ہی لیں گے اتنا مہنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر پتہ نہیں کافی دیتا کہ ہم پرائز کنفرم نہ کرتے تو آج سیدھا سیدھا ہمیں ٹی کا لگ جانا تھا چھویس تائیس ہزار چھویس تائیس ہزار نہیں وہ کپڑوں کے ڈال کے وہ بن جانے تھے چالیس ہزار چالیس ہزار اور وہ کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا اتنے پیسے دینے کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہونا تھا اور ایک دو دفعہ میں پہننا تھا اس کے بعد پڑا رہنا تھا بھائی امبشر کو سمجھ آگی ہوئی تھی کہ یہ مہنگے جیسے انہ نے بتایا نہیں کہ چلو کر رہے ہیں کرنے دو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر زین اپسند آجاتا ہے وہ لے لے گا کوئی مہنگا بھی ہے جب زین نے بھی دیکھا اتنا مہنگا تو میرا مور تو پہلے سے چھے تھا زین جب دوبارہ گئے اندر پہلے اس نے وہ ٹرائی کیا جو اس نے بولی تیشلوار کمیز تو تب یہ باہر آیا وہ پہن کے تو میں نے بھی پہنا ہوا تھا یہ خوش ہو گیا کہ سیم سیم کلر ہم لوگ لے رہے ہیں تو وہ پہنچ سیم کنفرم نہیںathék جیسے یہ دوبارہ اندر گیا ہے واپس میں دوسرے کپڑوں میں پھر یہ گیاں نکلا ہے پھر انٹ ہماری طرف دیکھا تو ہم بہت چک چک تھے پھر انٹ 날 پЙщё بھی에 میں نے Castro میں میں کیا ہوا ہے میں نے اس کو بتایا میں نے میں نے کہا پرائز کا بتا کیا کیا ہوں گی میں نے کہا تیرہ ہزار میں صرف جو ہے وہ یہ ہے ویسکوٹ زین ساتھ ہی کہتا کہ بھائی ویسکوٹ رہنے دے اور یہ جو شروار کے میزہ یہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہم ہزار پندرہ سمیں اپنے ٹون سے ہم نے لے لینا ہے اچھا بہتا ایک دفعہ پہن جو اپن مشین ہوں گے فائد گوسٹوں کے بعد شر رہن گے اور جب بھی کوئی چیز لے پہلے پرائز جب کوئی ٹون کیا کریںrobاء بندہ اماری ہماری ترہا اب یہ وجہ نہیں کرتے ہیں اچھی بات ہے اگر آپ آپ کی پیش کریںیںر ا Tackiro کی بہتا ہے اور یقین ح Racing کی پیش ہوٹاھی کیا ہماری ترہا ہے بہتا ہم ک continued دفعہ پہن دیں پھر پتہ نہیں وہ کام بھی ہوتے ہیں اسی اچھا ہے کہ آم سے کپڑے لیں لیکن یہ زیادہ نیک میں آپ کو مزے کی بات ہوتا ہوں اگر میں لے لیتا نا تیرہ ہزار ایک تو اس کو میں نے چوم چوم رکھنا تھا اتنے پیسے گھر جائے دوسرا میں نے گھر والوں کو بھی کہنا ہے اسے دیہان سے دھونا ہے بار بار کہنا تھا ہر دفعہ دیہان سے دھونا ہے پتہ کلے گا تو تین سو کبھی نہیں رہنا تھا ایک دفعہ ایک دفعہ تیرہ ہزار سے دھونا ہے لیکن یہ ہے گھر میں جب دھولتے ہیں کپڑے تو پھر وہ وہ تورسی دفعہ تین سو والا بھی نہیں رہتا ہے تورسی دفعہ پہنے والے نہیں رہتا ہم نے سوچا ہم لیتے ہیں تین سو والا بلکہ تو بس یہ ایسا ہی کو واقعہ تھا جو ہمارے ساتھ آج ہوا ہے تو سوچا آپسلوں کے ساتھ شیئر کرنے آج دو تین چیزیں ہوا ہی ہیں ہمارے ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے گلاس گی رہا ہے ایک دو تو بتانے والی بھی نہیں ہے ہسی ہسی چیزیں ہیں آج بہت بہت ہسی مزاگ ہوئے آج یہ جس ساری شاپنگ جو کر کے لے کے آئے ہیں بچوں کے لئے ہیں کچن کے لئے میری سب سب اتر رکھ دی ہے ابھی صبح ہی اس کو کھولا جائے گا باقی بہت مزا ہے آج شاپنگ کرنے گا تو آج کی ویڈیو یہیں پہ کرتے ہیں ختم ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک زیان اللہ آپ جن کو دیچئے چاہتھ اپنا بہت سارا پیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ ملتا ہوں